اور لوگوں کے اہل بیعت اتحار کے ساتھ اور سیدہ کائنات کے ساتھ جو محبت کے جذبات ہیں عقیدت و عدب و احترام کے انہیں ایکسپلائیڈ کر کے ان سے کھیلتے ہیں اور آگ لگاتے ہیں پھر مختلف کتابوں کے حوالے دیتے ہیں سادہ لوگ انسان جن کے پاس کھنگالنے کے لیے کتب اور تحقیق کے لیے زخائر موجود نہیں ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور صاف ظاہر ہے جو نوجوان نسلیں ہیں اہل تشیعہ حضرات کی وہ اپنے وائزین سے مولوی صاحبان سے اور زاکرین سے اس طرح کی ہنگامہ آرائی رو رو کے واویلہ سن کر متحصر ہو جاتے ہیں اور یہ اس طرح کے واقعات ہیں اور ان واقعات میں سے ایک ہے جنہیں شیعہ کتب میں درج کر کے خلفہ راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی کردار کشی کی گئی ہے یہ سب کچھ جان بوجھ کر ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی مہم تھی اب اس واقعے کی جو روایت میں نے بیان کر دی سب سے پہلی روایت سب سے پہلا راوی اور سب سے پہلی کتاب تاریخ کی اب اس پر میں جرہ کرتا ہوں اور اس کی حقیقت واضح کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اہلِ تشیعہ حضرات اہلِ علم اہلِ فہم عدل پسند طبیعتیں اور خاصتار پر نوجوان وہ بڑی توجہ سے بات کو سمجھیں یہ شخص سلیم بن قیس جس کی یہ کتاب اسی نام سے معروف ہے اسے کتابوں میں کتاب سلیم بن قیس بھی کہتے ہیں مگر اصل نام اس کا وہ اسقیفہ ہے یہ کتاب اٹسیلف مکذوب اور موضوع ہے جوٹی اور منگڑت ہے اور معتمد سیقہ اور بلند پایا شیعہ علماء خود اس کتاب کو رد کر چکے ہیں اپنی کتابوں میں اور یہ سب سے پہلا مصدر اور ماخذ ہے ماذ اللہ سیدنا فاروق عاظم پر اس سب سے بڑی تحمت کا یہ کتاب سلیم بن قیس الحلالی کی اس وجہ سے رد کر دی گئی ہے شیعہ معتبر اور معتمد اور سکہ علماء کے ہاں کہ یہ وہ کتاب ہے جس نے شیعہ مسلک کے اندر سب سے پہلے تحریفِ قرآن کے مسئلے کو بیان کیا اور ثابت کیا ہے اس سلیم بن قیس نے سب سے پہلا ٹیکسٹ اپنے کلام کا درج کیا ہے کہ قرآن مجید ماذ اللہ اس میں تحریف کر دی گئی تھی اور جو قرآن اب حالانکہ اس زمانے سے یہ تعمت لگا رہا ہے جو قرآن مجید اے لوگو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ وہ کامل قرآن مجید نہیں ہے اس میں کئی آیتیں نکال دی گئی ہیں کئی آیتیں داخل کر دی گئی ہیں اس کی وجہ سے سکہ شیعہ علماء خود اس کتاب کے وجود اور اس سلیم بن قیس العامری کے وجود کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے اب پہلا ریفرنس میں جو دینا چاہتا ہوں ابن المطہر الحلی شیعہ حضرات کی بڑی معتبر اور نامور کتاب اسماع الرجال میں اس کا نام بھی ہے کتاب الرجال اور عام طور پہ رجال حلی کے نام سے معروف ہے تو علامہ ہلی رجال حلی میں صفحہ دو سو چھے میں بیان کرتے ہیں کہ چکے یہ کتاب سلیم بن قیس کے نام سے مرتب کرنے والا ابان بن ابی عیاش ہے اصل کتاب کا جو مرتب ہے وہ ابان بن عیاش بن ابی عیاش ہے اس نے صرف ساری کتاب میں روایت سلیم بن قیس کی جمع کی ہیں چونکہ ساری کتاب اس کی مرویات پہ مشتمل ہے اس وجہ سے یہ کتاب سلیم بن قیس کی کہلاتی ہے مگر اس کا مرتب و معلف ابان بن ابی عیاش ہے جو خود کو سلیم بن قیس کا شاگرد بتاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابان بن ابی عیاش بہت زیادہ ضعیف تھا روایت میں اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے اصحاب یعنی شیع علماء ہیں وہ اس کتاب کو سلیم بن قیس کی طرف منصوب کرنا اسے موضوع قرار دیتے یعنی مولف خود ضعیف ہے اور سلیم بن قیس کے نام جو ساری مرویات درج کی گئی ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ موضوعات ہیں مکذوبات ہیں اباتیل ہیں جھوٹوں کا پلندہ ہے یہ علامہ ہلی نے کتاب الرجال صفحہ دو سو چھے میں بیان کی اب ذرا پوزیشن سن لیجئے سب سے پہلے مسدر اول کی جو اس سب سے بڑی تحمت کے اوپر پہلی سنت ہے اسی طرح محمد بن علی اردبلی وہ جامع الرواد میں یہ بھی ان کی اسماع الرجال کی کتاب ہے شیعہ حضرات کی تو جامع الرواد جلد اول صفحہ نو پر ابان بن ابی ایاش کے بارے میں لکھتے ہیں بن فیروز فیروز ہے کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے وَلَا يُلْتَفَتُوا اِلَئِ اور اس کی باتوں کی طرف توجہ اور التفات نہ کیا جائے اور وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جو اصحاب اُنا جو ہمارے شیعہ سے کا علماء ہیں وہ اس کتاب کو سلیم بن قیس کی طرف اس کا منصوب ہونا موضوع قرار دیتے ہیں جھوٹ قرار دیتے ہیں تیسرا ریفرنس اللامہ مام قانی یہ بھی فن ریال کے شیعہ حضرات کے علماء میں چوٹی کے جید علماء میں سے ہیں المام قانی ان کی معروف کتاب ہے اسماع ریال کے فن میں تنقیح المقال تنقیح المقال جلد دو صفحہ پچیس پر وہ بیان کرتے ہیں لکھتے ہیں اب اللامہ مامکانی لکھتے ہیں کہ خود سلیم بن قیس الامری الہلالی ہمارے علماء شیعہ اور اصحاب شیعہ جو ان کے جید اساتین ہیں وہ کہتے ہیں وہ ان کے ہاں یہ معروف ہی نہیں ہے اسے جانا ہی نہیں جاتا حتیٰ کہ سلیم بن قیس نامی شخص کے وجود پر بھی شک ہے کہ اس نام کا کوئی شخص تھا بھی یا نہیں یہ بھی ثابت نہیں ہے جس کا مطلب ہے ساری کتاب اور اس کی کل روایات بعد میں کسی زمانے میں لکھ کر بان بن ابی عیاش کی طرف منصوب کر کے تو من گھرد بنا دی ہے پوری کتاب وہ کہتے ہیں اس لئے ہمارے شیعہ علماء اس شخص کا ذکر خیر کے ساتھ نہیں کرتے وَالْكِتَابُ الْمَنْسُوبُ عِلَيْهِ مَوْدُوعٌ قَطْعًا اور وہ کہتے ہیں یہ جو السقیفہ کتاب ہے کتاب سلیم بن قیس کی یہ اس کی طرف موضوع ہے قطعی طور پر موضوع ہے ہمارے یہ فن رجال کے علماء کا فیصلہ ہے اور اس پر ہنگامہ آ رائی ہے پوری دنیا میں یہ پہلی سند ہے پہلا مصدر ہے جس نے تاریخ میں اس فتنہ کو داخل کیا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اس کے موضوع ہونے کے لیے عدلہ کافیہ ہیں اس کے اندر یعنی وفیہِ ادلتن کافیتن لدلالتِ علا وضعی خود کافی دلائل ہیں کتاب کے اندر اس کے موضوع اور منگرت ہونے کے پھر اس کے بعد ایک اور بہت بڑے عالم شیعہ مجتہد اور ان کی علمِ حدیث اور علم الرجال کے مہر شیخ المفید وہ اپنی کتاب تصحیح و اعتقاد الامامیہ تصحیح و اعتقاد الامامیہ اس کے صفحہ ایک سو انچاس اور ایک سو پچاس پر لکھتے ہیں اگلا حوالہ کہتے ہیں حاضر کتاب وہ غیر و موثوقم بھی یر موثوقم بھی